ایمان پرخاتمہ یا الہی ایمان پرخاتمہ یا الہی ایمان پرخاتمہ یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والصلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والصلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بیان سننے سے قبل کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے انشاءاللہ زوجل عمل بھی کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہ وسلم حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاز رضی اللہ تعالی یہ جب نماز عشاء کے ساتھ وطر ادا کرتے تھے تو دعائے کنوت جو وطروں میں دعائے کنوت پڑھی جاتی ہے تیسی رکعت میں تو دعائے کنوت کے ساتھ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع بارہ سو پچاس صفات پر مشتمل کتاب باہر شریعت اس کی پہلی جلد کے صفہ نمبر 655 پر صدر الشریع بدل طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں نماز وطر کی تیسری رکعت میں دعائے کنوت کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بہتر ہے سیدنا ابو حلیمہ معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ دعائے کنوت کے بعد درود پاک پڑھا کرتے تھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج ایک بہت اہم موضوع ہے ایمان سے متعلق یہ ایمان سے متعلق بھی ہے عبادات سے متعلق بھی ہے یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ہر ایک سے متعلق ہے موضوع کیا ہے وسوسہ آج انشاءاللہ عزوجل ہم یہ سیکھنے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے اور یہ جو وسوس آتے ہیں کیا اس سے ایمان پر کوئی اثر پڑتا ہے ان وسوس کو کیسے دور کیا جائے یہ وسوس کس کی طرف سے ہوتے ہیں جتنی زیادہ توجہ ہوگی انشاءاللہ عزوجل اتنا زیادہ سیکھنے کو ملے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو پہلے تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ یہ وسوسہ کہتے کسے ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کا اشارتی ادارہ مکتبہ المدینہ اس کا مطبوع رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج یہ امیر آل سنت بانیے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب قادری دامت برکات ملالیہ کی تصنیف ہے اس میں امیر آل سنت دامت برکات ملالیہ نے وسوسے کی تعریف بیان کی ہے کہ وسوسہ کیا ہے پوری توجہ سے سماعت فرمائیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو وسوسہ کے لغوی معنی ہیں دھیمی آواز آہستہ آواز شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ جو دل میں پیدا ہوتی ہے برے خیالات آتے ہیں تو شریعت میں ان خیالات کو کہا جاتا ہے وسوسہ تفسیرِ بغوی میں ہے وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے امیرہ علیہ السنہ دامت برکات ملالیہ اتشاد فرماتے ہیں کہ وسوسے عموما ہر ایک کو آتے ہیں کسی کو کم آتے ہیں کسی کو زیادہ آتے ہیں بعض لوگ حساس ہوتے ہیں ان کی یہ حساس طبیعت اس کا باعث ہوتی ہے کہ وہ وسوسوں سے متعلق سوچتے رہتے ہیں اور پھر جب وہ وسوسوں سے متعلق سوچتے ہیں زیادہ سوچتے ہیں تو ان وسوسوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور اس سے وہ بیچارے خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں امیرہ علیہ السنہ دامت برکات ملالیہ نے وسوسوں کا ایک علاج یہیں بیان فرما دیا اول ہی میں کہ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموما یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں جو ہی وسوسے آنے شروع ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیجئے مثلا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل شیطان فرار ہو جائے گا وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان بھاگتا ہے تو جو ہی کوئی برا خیال دل میں آئے وسوسہ دل میں آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل شیطان فرار ہوگا وسوس سے جان چھوٹ جائے گی ایک اور بہت اہام بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے جس قدر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے یعنی شریعت کی فرما برداری جتنی زیادہ کرتا ہے اسی قدر شیطان کی مخالفت بھی بڑھ جاتی ہے شیطان کی دشمنی بھی بڑھ جاتی ہے اب شیطان اسے زیادہ تنگ کرتا ہے اور مختلف اقسام کے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے کبھی اس کو اللہ تبارک و تعالی کی ذاتے والا صفات کے حوالے سے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے کبھی عبادات کے تعلق سے وسوسے میں ڈالتا ہے کبھی وسوسے کے ذریعے اس کو پیارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی گندے خیلات ذہن میں لاکر ویسے ہی پریشان کرتا ہے کبھی وسوسے کے ذریعے اس کو بڑے بڑی نیکی وہ چھڑا کر چھوٹی نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے اور بسا وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر علم دین کی کمی کی وجہ سے جہالت کی بنا پر اچھا بھلا آدمی ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی کو چھوڑ دیتا ہے بھلائی کے کام سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سور مومنون میں یہ آیت نمبر ستانوے اور اٹھانوے اس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمایا ترجمہ یہ کنزل ایمان اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیعتین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کے وہ میرے پاس آئیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ یہ وسوسہ آنا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی تعاعت میں عبادت میں آگے بڑھتا ہے اسی قدر شیطان کی نفرت بھی زیادہ ہوتی ہے شیطان کی مخالفت بھی بڑھتی جاتی ہے تو شیطان اب زیادہ تنگ کرتا ہے تو وسوسہ آنا جو ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب وسوسہ آئے تو کیا کریں اس سے پہلے وسوسے سے متعلق چند ضروری باتیں اور سمجھ لیں ذہن نشین کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی پوری توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں وسوسے تو عموماً ہر کسی کو آتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین میں سے یا موجود جو فیضان مدینہ میں حاضرین ہیں ان میں بھی جو وسوسوں کی وجہ سے واقعی پریشان ہوتے ہوں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو آج کا موضوع ہے انشاءاللہ عزوجل وسوسوں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وسوسوں سے جان بھی چھوٹے گی شیطان یہ وسوسے دلاتا ہے لیکن اس کا وسوسے دلانے کا انداز بھی جدا ہے امیرے علیہ السلام دامد برکات ملالی ارشاد فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو شیطان تو ان کی دشمنی سے بھی باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت نہیں رکھتے اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے بلکہ اس کے پکے دوست اس کے پکے دوست ہیں اس مردود کی اطاعت کرتے ہیں جیسے گمراہ کفار فاسق فاجر یہ شیطان کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ شیطان کے دوست ہیں تو شیطان ان کی یعنی دشمنی سے بھی باز نہیں آتا یعنی ان سے بھی دشمنی رکھتا ہے اور ان کو بھی وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اب جب وہ ان کو وسوسے دلاتا ہے ان کو نہیں چھوڑتا تو پھر جو نیک لوگ ہیں علماء دین ہیں سنتوں کے مبلغین ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی دشمنی اور عداوت کا کیا حال ہوگا وسوسے کس انداز سے یعنی ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا تو ان کو تو زیادہ وسوسوں میں مبتلا کرے گا اس کے وسوسوں سے ہر دم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے شیطان بہت مکار ہے چالاک ہے یہ ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے برے خیلات ڈالتا ہے اس کی نفسیات کے مطابق مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان ارشاد فرماتے ہیں خیال رہے شیطان عالموں کے دل میں عالمانہ وسوسے صوفیوں کے دل میں عاشقانہ وسوسے عوام کے دل میں عامیانہ وسوسے ڈالتا ہے یعنی جیسا شکار ویسا جال بہت دفعہ گناہوں کو ایسا سجا کر پیش کرتا ہے کہ انسان گناہ کو عبادت سمجھ لیتا ہے کتنا مکار ہے کہ عالمانہ عالم جو ہیں ان کو علمی وسوسوں میں ان کے دل میں علمی وسوسے ڈالتا ہے عام لوگوں کے دل میں عامیانہ وسوسے داخل کرتا ہے اور بعض اوقات کیا کرتا ہے مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کو انسان کے سامنے ایسے سجا کے پیش کرتا ہے کہ وہ اسے نیکی سمجھ لیتا ہے بعض اوقات شیطان اپنے آپ کو خدا کہہ کر بھی سامنے آ جاتا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ ہمارے پیرو مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوثِ عاظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ سیر ربانی آپ کے سامنے آیا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک بار تشریف فرما تھے ایک بادل کا ٹکڑا یہ سر پہ سایہ فگن ہوا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ لہ ہم جو تیری عبادت تھے اس سے خوش بہت خوش ہیں اور اب آگے یعنی تیری جو زندگی باقی ہے اس کے لئے تجھے عبادت کی حاجت نہیں ہے سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ لہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس یعنی پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے تو آپ نے وہ لاحول شریف پڑی تو آپ اس نے پھر وار کیا کہ اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچایا تو آپ نے رشاد فرمایا کہ اے العین مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے مجھے بچایا تو شیطان جو ہے یہ کس طرح وار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ بچ گئے بلکہ آپ تو دوسروں کو بچانے والے ہیں شیطان کیسے کیسے وسوسے دل میں داخل کرتا ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے نبی پاک صاحب علیہ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے شیطان کسی کے پاس آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں کس نے یہاں تک کہ ایک ایک کے بارے میں پوچھتے کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے بنایا ارشاد فرمائے کہ جب اس حد تک پہنچے جب یہ خیال دل میں لائے تو اب اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو اس حدیث شریف کے تحت اکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت اللہ الحنان یہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کرو ورنہ شیطان سوال در سوال کرے گا اعوذ باللہ پڑھ کر اسے بھگا دو ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا رب عز وجل نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر اس کے دلائل کا جواب نہ دیا ارشاد فرمایا فخرج منہا یعنی تو جنت سے نکل جا تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا اور ساتھ یہ بھی اس حدیث شریف سے سیکھنے کو ملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ شیطان کو دفع کرنے کے لئے ایک سیر یعنی یہ زبردست علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطانی وسوسے کو شیطان کو شیطانی وسوسے کو دور کر دینا چاہیے امام راضی رحمت اللہ تعالی لے ان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ دمِ نزعہ یعنی موت کے وقت شیطان ان کے قریب آیا اس وقت یعنی موت کے وقت تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا ایمان سلامت رکھے زندگی بھر ہمارا ایمان یہ ترقی ہی کرتا رہے اور جب دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی با ایمان ہی رخصت ہوں تو موت کے وقت حضرت سیدن امام فخردی راضی رحمت اللہ تعالی لے کے قریب آیا ہوں آپ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اس نے آپ سے کہا کہ ساری عمر تم نے مناظرے کیے مباحثوں میں گزاری ساری عمر یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے تو انہیں ساری زندگی گزار دی تو کیا تم نے اپنے رب عز و جل کو پہچانا بھی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا ایک ہے عز و جل اس پر شیطان نے کہا کہ اس پر کیا دلیل ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے عالم تھے آپ نے دلیل ارشاد فرمائی وہ شیطان معلم الملکوت یعنی فرشتوں کو تعلیم دینے والا استاد رہ چکا ہے اس نے اپنے شیطانی علم سے اس دلیل کو توڑ دیا اس نے اس کا رد کر دیا پھر دوسری دلیل آپ نے قائم فرمائی اس نے وہ بھی توڑ دی یہاں تک کے تین سو ساٹھ دلیلیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے قائم کی اور اس نے سب توڑ دی اب یہ سیدنا امام فخردی راضی رحمت اللہ تعالیٰ سخت پریشان ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے وہاں سے آپ یعنی پیر و مرشد نے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کو آواز دی اور ارشاد فرمایا کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا عز و جل کو ایک مانا بے دلیل ایک مانا پھر آپ نے شیطان کو یہ جواب دیا تو شیطان نے پیچھا چھوڑا پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ شیطان کس انداز سے وار کرتا ہے جو علم والے ہیں وہ علمی انداز میں ان کو وسوسے دلاتا ہے اگر اس کی وسوسے پر توجہ دی جائے تو پھر شیطان پیچھے ہی بڑھ جاتا ہے وسوسے پر وسوسہ دلاتا ہے تو ایک علاج تو یہ ہے کہ وسوسوں پر دھیان ہی نہ دیا جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے ایک علاج اس حقایت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کسی پیرے کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ مرشد کی توجہ بھی وسوسہ شیطانی کو دفع کرتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ عز و جل بانید دعوت اسلامی امیر آل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب قادری دامت برکاتہ لالیہ آپ بھی قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں تو میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہو یا فیضان مدینہ کے حاضرین بلا تاخیر آپ میرا مشورہ ہے کہ امیر آل سنت دامت برکاتہ ملالیہ سے مرید ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہوگا اور اللہ نے چاہا تو اور بھی بہت سی برکتیں ملیں گی شیطانی وسوسوں سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم شیطان عموماً تقدیر کے معاملے میں بہت وسوسے ڈالتا ہے تقدیر یعنی جو چیز مقدر ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی مثلاً شیطان وسوسہ ذہن میں ڈالتا ہے دل میں خیلات لاتا ہے کہ تقدیر کے آگے ہم مجبور ہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ وہی کر رہے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے اس طرح کے وہ وسوسے ڈال کر پھر ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب جو لکھا ہم وہی کر رہے ہیں تو اب پھر یہ قبر میں سزا اور قبر میں بھی امتحان اور جہنم کی سزا اور یہ جنت کی جزا یہ سب کیا ہے جب ہم کر ہی وہی رہے ہیں جو ہمارے لئے لکھا ہے تو یہ سزا اور جزا کا سلسلہ کیوں ہے اس طرح یہ وسوسے ڈالتا ہے اس معاملے میں امیرہ السلام دامت براکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ وسوسہ کسی کو آئے تو ہرگیز اس پر نہ سوچیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو بھگا دیں اگر سوچنا شروع کیا تو شیطان گمراہ کر دے گا تو اولاں تو یہ ذہن بنائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین ہیں شریعت کے آقام میں یہ سارے برحق ہیں ان کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں ہمیں ان کو ماننا ہی ہے پہلی بات تو یہ ہوئی اب تقدیر کے بارے میں اگر کسی کو شیطان اس طرح وسوسہ دلاتا ہے تو اس کا علاج بھی امیرہ السلام دامت براکاتم العالیہ نے بیان فرمایا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یاد رکھیے جو جیسا کرنے والا تھا جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اسے جانا اور اس کے لئے ویسا لکھا جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جانا اور جیسا وہ کرنے والا تھا ایسا اس کے لئے لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے اور لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا اس نے کرنا ہی ایسا تھا جیسا یعنی اس نے کرنا تھا ویسا اس کے لیے لکھا گیا اب اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کی دیا یہ سمجھانے کے لیے ہے مثال آج کل مختلف وہ غزائیں وہ پیکنگ میں آتی ہیں ان کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے اور اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے بعض وقت ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی لیکن مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھنے کے ساتھ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ within one year یا six months یا two months یا two years آپ اس کو use کر سکتے ہیں میڈیسنز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کی دیئے کہ اب یہ کمپنی والوں نے کیوں لکھا بنانے والوں نے ساتھ یہ بات کیوں لکھی کمپنی والوں کو اس بات کا تجریبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے عرصے تک صحیح رہے گی اتنے عرصے کے بعد اس کے اجزاء ان کی حییت تبدیل ہو جائے گی اور پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گے وہ فائدہ مند نہیں رہیں گے نقصان دے ہو جائیں گے تو ان کے تجربے میں یہ بات ہوتی ہے تو وہ اپنے تجربے سے اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز دو سال کے لئے استعمال ہو سکتی ہے آج منفیکچرنگ ڈیٹ یہ ہے اس سے دو سال کے اندر اندر آپ اس کو استعمال کر لیجئے یا اس پر ایکسپاری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے کہ فلان تاریخ تک آپ اس کو استعمال کیجئے اب اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ لکھا ہی یہ تھا کہ دو سال کے اندر یہ ٹھیک رہے گی دو سال کے بعد خراب ہو جائے گی اس لئے یہ خراب ہو گئی تو ایسا نہیں ہے اس نے دو سال بعد خراب ہونا ہی تھا اس لئے اس کے لئے یہ ایکسپاری ڈیٹ لکھی گئی ہے تو یہ سمجھانے کے لئے ایک مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے جو جیسا کرنے والا تھا اس کے لئے ویسا لکھ دیا اب اللہ تعالیٰ کے لکھے سے کوئی مجبور نہیں ہے تو جب یہ بات جو ہے سمجھ میں آگئی تو اب وہ تقدیر سے متعلق جو شیطانی وسوسہ ہے وہ جڑ سے کر جائے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم شیطان ایمانیات کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے بعض اوقات تو ایسے وسوسے بھی دل میں آتے ہیں کہ مندہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک بار کچھ صحابہ علی مردوان یہ مدینہ کے تاجدار بے قصوں کے مددگار صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات یعنی وسوسے محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت برا معلوم ہوتا ہے تو سرور کائنات شاہ موجودات صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ بات پائی ہے یعنی کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے عرض کیا جی ہاں ارشاد فرمایا کہ یہ کھلا ہوا ایمان ہے سبحان اللہ یہ ایمان کی نشانی ہے یہ کھلا ہوا ایمان ہے کہ ایسی باتیں تمہارے دل میں آتی ہیں ایک اور روایت ہے ایک شخص نے بارگاہی رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہوں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں یعنی وسوسے کہ اگر میں بولوں تو ان کے بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں جل جاؤں میں کوئلہ ہو جاؤں لیکن میں وہ بولوں نہیں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنایا یعنی یہ خیالات وسوسہ ہیں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان میرات المناجیہ جو آپ نے مشکات شریف کی شرع اردو میں تحریر کی ہے میرات المناجیہ اس کی آٹھ جلدیں ہیں اس میں آپ اس حدیث کے تحت پہلی جلد میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی رب عز و جل نے ایسے خیالات کو وسوسے میں داخل فرمایا ہے جن پر کوئی پکڑ نہیں ہے وہ کریم عز و جل بندے کی مجبوری اور معذوری جانتا ہے وسوسے پر کب گریفت ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے وسوسے پر ایسے برے خیالات پر پکڑ کب ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آتا ہے اسے حاجس کہتے ہیں یہ آنن فانن آنی فانی ہوتا ہے یعنی آیا اور گیا پچھلی امتوں پر بھی یہ معاف تھا ہم پر بھی معاف ہے لیکن جو دل میں رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے پچھلی امتوں پر معاف نہیں تھا اگر اس کے ساتھ دل میں لذت بھی پیدا ہو خوشی بھی پیدا ہو اسے ہم کہتے ہیں اس پر بھی پکڑ نہیں اور اگر اس کو کر گزرنے کا ارادہ ہو تو اسے کہتے ہیں عزم تو شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عزم ہو اس برے کام کا برے خیال کا کرنے کا ارادہ ہو عزم پایا جائے تو اب اس کی پکڑ ہے جب تک وہ خیال ہے اس وقت تک پکڑ نہیں ہے جب وہ یعنی اس کو کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اب اس پر پکڑ ہوگی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ وسوسوں سے ایمان پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا بلکہ مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے مرات المناجی کی پہلی جلد میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وسوسوں کو برا سمجھنا اس طرح کے خیالات آتے ہیں اور انسان پریشان ہوتا ہے اس کو برا سمجھتا ہے تو یہ وسوسوں کو برا سمجھنا این ایمان ہے اس کی ایک مثال بھی امیرِ آل سنت دامند برکات اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں وسوسے آنا تو کمالِ ایمان کی علامت ہے چور ڈاکو وہیں جاتے ہیں جہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے تو جہاں ایمان شیطان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا شیطان اسی قدر زیادہ تنگ کرے گا کسی مسلمان کا وسوسوں پر گھبرانا پریشان ہونا رو رو کر شیطانِ مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا در حقیقت یہ قوتِ ایمانی کی نشانی ہے شیطان جس طرح ایمانیات کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے تقدیر کے حوالے سے وسوسے پیدا کرتا ہے اسی طرح شیطان عبادات میں بھی وسوسے پیدا کرتا ہے چنانچہ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں امیر آت المناجی میں شیطان کی اولاد میں مختلف جماعتیں ہیں ذریعتِ شیطان یعنی اولادِ ابلیس میں مختلف جماعتیں ہیں ان کے نام اور کام الگ ہیں وضو میں بہکانے والی جماعت کا نام ولہان ہے نماز میں ورغلانے والی جماعت کا نام نام خنزب ہے ایسے ہی مسجدوں میں بازاروں میں شراب خانوں میں اس کی الگ الگ فوجیں رہتی ہیں شیطان کی مختلف جماعتیں دعوتِ اسلامی کی اشارتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع پندرہ سو اڑتالیس صفات پر مشتمل کتاب فیضانِ سنت امیر آل سنت کی یہ مایاناز تصنیف ہے اس کی پہلی جلد اس کے صفہ نمبر چالیس اکتالیس پر شیطان کی نو شیطان کی اولاد کی نو قسمیں بیان کی گئی ہیں نو مختلف جماعتیں ان کے ذمہ مختلف کام ہیں وسوسے ڈالنے کی جو یہ شیطانی تحریک ہے مسجدوں کے اندر خوب زوروں پر ہوتی ہے یا عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں جو حاضرین ہیں یہ بھی غور فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین بھی مسجد میں شیطان وسوسے ڈال کر مسلمانوں کو دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے یہاں تک کہ بعضوں کو لڑوا بھی دیتا ہے بڑے بوڑوں کو غصہ دلاتا ہے شور پیدا ہوتا ہے معاذ اللہ بعضوں کو بدنگاہی میں مبتلا کر دیتا ہے بد اخلاقی کے مظاہر یہ بعض اوقات مسجدوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں مسجد میں بھی شیطان مسلمانوں کو غیبت و چگلی کے گناہ میں مبتلا کروا دیتا ہے جن پر اس انداز سے بس نہیں چلتا یعنی جن کو گناہوں میں ملوث نہیں کر پاتا ان کو نیکیوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے چھوٹی نیکیوں کی طرف راغب کر دیتا ہے بڑی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں مثلاً مسجد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ درس و بیان ہو رہا ہے ایک آدمی بالکل فاری بیٹھا نماز بھی نہیں پڑھ رہا اللہ تعالیٰ کی ذکر میں کسی بھی انداز سے تلاوت کسی کام میں وہ مصروف نہیں ہے لیکن ویسے ہی سستی کی وجہ سے ایک طرف بیٹھا رہے گا وہ اس نیکی کو حاصل نہیں کرے گا فتاوہ رضویہ شریف میں یہ روایت بیان کی گئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں کوئی مسجد میں ہوتا ہے شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے پس اگر وہ شخص ٹھیرا رہا یعنی اس کے وسوسے سے فوراً الگ نہ ہو گیا اس کے وسوسے کو جھٹکا نہیں اگر اس نے ایسا نہیں گیا تو شیطان اسے باندھ لیتا ہے یا لگام دے دیتا ہے حسید ربو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی تصدیق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جو بندہ ہوا ہے تم اسے دیکھو گے کہ وہ ذکرِ الٰئی نہیں کرتا اور جو لگام دیا ہوا ہے وہ مو کھولے ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا یعنی شیطان نے جن کو باندھ لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم رہے جا رہے ہیں مسجد میں آ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے محروم ہیں تلاوت سے محروم ہیں ذکر اللہ سے محروم ہیں درس و بیان کی سننے کی سعادت سے علم دین کے حصول کی سعادت سے محروم ہیں تو مسجد میں بھی شیطان وسوسے دلانے سے باز نہیں رہتا بلکہ وسوسے ڈالنے کی شیطانی طریق مسجد کے اندر تو بہت زیادہ زوروں پر ہوتی ہے اسی طرح شیطان عبادت کی تیاری میں بھی وسوسے ڈالتا ہے مثلا غسل میں وسوسے ڈالتا ہے غزو میں وسوسے ڈالتا ہے غزو کے دوران کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ غزو صحیح دھولا ہے کہ نہیں دھولا پتہ نہیں دو بار دھولا ہے کہ تین بار دھولا ہے پتہ نہیں یہ غزو دھولنے سے رہ گیا ہے یا دھول گیا ہے پتہ نہیں ترتیب صحیح رہی ہے یا غلط ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غزو کے لئے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے لہٰذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو شیطان جو ہے ولہان نامی شیطان یہ وضو کے دوران وسوسیں پیدا کرتا ہے اب وضو میں وسوسہ آئے تو کیا کیا جائے بہار شریعت صفحہ نمبر تین سو دس پہلی جلد جلد اول صفحہ نمبر تین سو دس مولانا مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر درمیان وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقع ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اب وہ اس عضو کو دوبارہ دھولے اور اگر یہ شک اکثر پڑتا ہے تو اب اس کی طرف توجہ نہ کرے کہ یہ وسوسہ ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تو اس عضو کو دھولے اور اگر اکثر ایسا ہوتا ہے یہ اس طرح کے وسوس آتے رہتے ہیں تو پھر ان کی طرف توجہ نہ کی جائے اگر وضو کر لیا اور بعد میں شک ہے کہ پتہ نہیں وضو قائم ہے یا نہیں پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہوگا ایسی صورت میں اسے وضو یعنی کرنے کی ضرورت نہیں اس کا وضو قائم ہے ہاں اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے بہتر ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ وسوسہ نہ ہو اور اگر یہ وسوسہ ہے تو ہرگز نہ مانے کہ اس صورت میں شیطان پھر اس کو اسی کام میں لگا دے گا الجھاتا رہے گا اسی طرح نماز میں بھی شیطان وہ وسوسے دلاتا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا اس پر بھی شیطان کے وسوسوں پر توجہ نہیں یعنی اس طرف التفات نہیں کرنا اور نماز پڑھنی ہے بعض اوقات شیطان اس طرح کے وسوسے بھی وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تیرا وضو صحیح نہیں ہوا تو انہیں نماز صحیح نہیں ادا کی تیرا عمل ناقص ہے تیرا عمل قبول نہیں ہوگا تو پھر سے نماز پڑھ تیری ایک رکت رہ گئی تیری ایک تیرے تجھ نے سجدہ صحیح نہیں ادا کیا تُو نے ایک رکت اضافی پڑھ دی تُو قادم میں نہیں بیٹھا اس طرح وہ وسوسے ڈالتا ہے اگر اس طرح کے شیطان وسوسے ڈالے تو امیر احل سنت دامد ورہ کاتم الالیہ نے نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالے کہ تیرا عمل ناقص ہے یہ قبول نہیں ہوگا تو شیطان کو اس طرح بھگائیں کہ میرا عمل بھی ناقص ہے اور میں خود بھی ناقص ہوں اللہ تبارک و تعالی میرا مولا یہ کریم ہے رحیم ہے رحمان ہے اس کی عظمت کے لائق تو میں عمل کر ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے میرے عمل کو قبول کر لے گا تو شیطان کو بھگانے کے لئے اس طرح یعنی اگر وہ اس وسوسے میں ڈالے کہ تیرا عمل ناقص ہے تو دوبارہ کر لے اس کو تو اس طرح شیطان کو بھگایا جائے اگر وسوسہ آئے تو اس کا ایک طریقہ دور کرنے کا یہ بھی ہے کہ اپنے بائیں کندے پر تین بار یعنی تھوکا جائے تھوک تھوک کر دیا جائے تین بار اس سے بھی شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور وسوسے سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اس طرح شیطان مختلف انداز سے وسوسے ڈالتا ہے طہارت کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے عبادات میں نماز کے تعلق سے وضو کے تعلق سے ایمانیات کے حوالے سے آپ نے سنا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں دل میں برے خیلات لاتا ہے تو دل میں برے خیلات کا آنا یہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے بلکہ اگر ایمان کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں تو یہ ایمان کی مضبوطی کی ایک علامت ہے بس ہمیں ان وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی اور اللہ تبارک و تعالی سے شیطان کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے چند علاج تو وسوسے کے آپ نے سماعت فرمائے کہ کس طرح شیطان کو بھگانا ہے وسوسے کو دور کرنا ہے یعنی اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں شیطان کے وسوسے کی طرف توجہ نہ کریں بائیں کندے پر تین بار تھوک دیں تھو تھو کر لیں تین بار مزید کچھ وسوسے کے علاج بھی سماعت فرمالیجئے جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے یہ آپ نے پہلے سماعت فرمایا اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنے سے بھی شیطان دور ہو جاتا شیطان دفع ہو جاتا تو کبھی وسوسہ آئے تو یہ پڑھ لیا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ سورہ ناس اس کی تلاوت کرنے سے بھی انشاءاللہ عزوجل وساویس سے جان چھوٹے گی آمنت باللہ ورسولہ یہ کہنے سے بھی انشاءاللہ وسوسوں سے چھٹکارہ حاصل ہوگا مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خانعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کے حوالے سے یہ بھی روحانی علاج تجویز فرمایا ہے جو کوئی صبح شام 21 بار صبح شام 21 بار صبح سے مراد رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک اور شام دن ڈھلے سے یعنی جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے غروب آفتاب تک تو جو کوئی صبح شام 21 بار لا حول شریف پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عزوجل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا جو کوئی صبح شام 21 بار پڑھ کر 21 بار لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عزوجل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و صلی اللہ پیٹ کا کفل مدینہ یعنی کم کھانا یہ بھی شیطان کے وسوسوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے ویسے بھی تین اصول بیان کیے گئے ہیں سلامتی کے پہلا تقلیل کلام یعنی کم بولنا زبان کا کفل مدینہ دوسرا تقلیل طعام یعنی کم کھانا پیٹ کا کفل مدینہ اور تیسرا تقلیل منام یعنی کم سونا یہ سلامتی کے تین اصول بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کم کھانا شیطانی وسوسوں کے علاج کے لیے یہ حدیث شریف ہے پیارے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور صوفیاء کرام رحمہ اللہ السلام رشاد فرماتے ہیں پس اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ کر دو زیادہ کھانے کے بہت سے نقصانات ہیں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ شیطانی وسوس سے زیادہ آئیں گے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے چھے برائیاں زیادہ کھانے کی بیان کی ہیں دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف چلا جاتا ہے دوسری مخلوق خدا پر رحمت کا جذبہ یعنی ہمدردی دل سے نکل جاتی ہے تیسری برائی عبادت بھاری پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکل پیش آتی ہے زیادہ کھانے سے چوتھی وازو نصیت یعنی سنتوں بھرا بیان سن کر دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی بیانات اثر نہیں کرتے پانچویں اگر خود مبلغ ہے تو اس کی باتوں کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا اور چھٹی برائی زیادہ کھانے کی آپ نے بیان فرمائی ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم کم کھائیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں سے بھی نجات ملے گی عبادت پر قوت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ہے ایمان کی شاخیں اس میں آج آپ نے وسوسوں سے متعلق بہت کچھ سنا سمجھا بھی ہوگا ذہن بھی بنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہے امیرہ علیہ السنت کا رسالہ ہے مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا ہے وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ آپ مکتبت المدینہ سے حاصل فرمائیں اول تاخر اس کو پورا پڑھ لیں بہت سی باتیں آپ کو مزید سیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ اور ایک بار پڑھنے سے شاید وہ تشنگی دور نہیں ہوگی بلکہ آپ کو بار بار اس کو پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں جو شیطانی وسوسے ہیں یہ کس انداز سے وسوسے ڈالتا اس کا مزید ادراک ہوگا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وسوسوں سے بچنے کا ذہن بنے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و صلی اللہ نمائیہ الہ